ہیلو گائز آج الیکٹیکل انفو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوز آف ویف ٹرپ فور پی ایل سی سی کے ہم جو ہے پی ایل سی سی کے لیے ویف ٹرپ کو کیسے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ویف ٹرپ جو ہوتا ہے ہائیر فریکنسی کو ٹرپ کرتا ہے اور اسے انٹر نہیں ہونے دیتا سب سٹیشن میں اور ڈیفرینٹ ہمارے جتنے بھی ایکویومنٹ ہے جو ففٹی تو سکسٹی ہرٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ہائیر فریکنسی کو نہیں آنے دیتا اور وہ کیا کرتا ہے بلوگ کر کے کیا کرتا ہے اسے ڈائیوارڈ کرتا ہے پی ایل سی سی پینل کی طرف یعنی پاور لائن کیریئر کمیونکیشن کی طرف ہائیر فریکنسی کو بھیجتا ہے جو پی ایل سی سی ہے بیسکلی آپ اگر دیکھیں تو اس کی ابریویشن بھی یہی ہے کہ پاور لائن کیریئر کمیونکیشن کہ جو پاور لائن سے ہم کیریئر کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں دو سبسٹیشن کے درمیان تو اس کو پاور لائن کیریئر کمیونکیشن کہہ رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی کمیونکیشن ہوتی ہے آپ کو پتا ہے یہ ہائیر فریکنسی پر ہوتی ہے تو یہ جو بیسک جو پی ایل سی سی ہے یہ بہت بڑا ٹوپک ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس میں جو ہے بیسک آپ کو کچھ سمجھا دیں کہ ویف ٹرپ جو ہے وہ پی ایل سی سی میں کیسے کام کر رہے تو جو ویف ٹرپ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سبسٹیشن وہ اے ہے اور یہ ادھر ہم نے سٹارٹنگ پہ ویف ٹرپ لگایا ہوئے اسی طرح یہ ٹرانسپیشن لائن آگے درمیان میں پھر یہ سبسٹیشن ٹو ہے اور درمیان میں ویف ٹرپ ہے اور ویف ٹرپ سے پہلی آپ نے دیکھا ہے کپیسٹیو یعنی ہمارا سی وی ٹی لگا ہوئے جو کپیسٹیو وولڈی ٹرانسفارمر ہے اس کے بعد ہمارا الیم یو ہے پھر ہمارا پی ایل سی سی پینل لگا ہوئے جو ہمارے تھمیں تین مقصد ہمیں پورے کرنے دیتا ہے ایک تو وہ جو یہ دونوں سبسٹیشن اے اور بی کے درمیان کمیونکیشن کو کرواتا ہے دوسرا دونوں سبسٹیشن کے درمیان ٹیلی منیٹرنگ کرواتا ہے نمبر تھری ٹیلی پروٹیکشن کے ہماری ٹرانسفیشن لائن میں یا ہمارے سبسٹیشن میں کچھ ایشوز آئیں گے یا مسئلے آئیں گے تو اس سے کیا کرتا ہے یہ ہمیں منیٹر کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس چیز میں مسئلہ ہے اور اسے صحیح کیا جائے تو اب یہ ہم پہلے بتا دیں کہ جو ہلوہ فریکنسی ان سبسٹیشن اور ہائر فریکنسی ان سبسٹیشن بیسیکل ہمارے جتنے بھی ہمارے سبسٹیشن میں ایکویمنٹ لگے ہوتے ہیں جو ہمارے اس میں سب کونٹینینٹ پہ ہیں وہ زیادہ تر ففٹی ہرٹس پہ چلتے ہیں یا سکسٹی ہرٹس پہ بھی وہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وزسٹین کرتے ہیں ففٹی ہرٹس ٹو سکسٹی ہرٹس اور اگر زیادہ فریکنسی ہائے گی تو انہیں ڈیمیج ہوگا ہیٹ اپ ہوں گے اور ڈیمیج ہوگا تو جتنے بھی ہمارے ایکویمنٹ ہے جیسے مین بس ہے ٹرانس فارمر سرکٹ بریکر اور باقی بھی جتنے بھی ایکویمنٹ لگائے جاتے ہیں وہ اسی اسی یہ جو ویلیوز کے حساب سے بنائے جاتے ہیں تو اسی لیے ہمارے سبسٹیشن میں جو ورک کر رہی ہوتی ہے وہ لو فریکنسی کام کر رہی ہوتی ہے اور جو ہائی فریکنسی یا ان سبسٹیشن اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جو ہماری ٹرانس میشن لائن کے ساتھ جو ہائیر فریکنسی آ رہی ہوتی ہے ٹیلی کمینیکیشن کے لیے یا ٹیلی منیٹرنگ کے لیے تو وہ ویو ٹریک انہیں جو ہے بلوک کرتا ہے یا ٹریک کرتا ہے اور انہیں ہمارے سی وی ٹی سے ہوتے ہوئے پی ال سی سی پینل کی طرف بھیجتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم اپنے یہ تینوں فنکشن جو ہیں ٹیلی منیٹرنگ ٹیلی پروٹیکشن اور ٹیلی کمینیکیشن اپنے دو سب سٹیشن کے درمیان میں کرتے ہیں جیسے اگر یہ آپ دیکھیں یہ دو گرین لائن ٹریک آپ کو نظر آ رہے ہیں ویو ٹریک نظر آ رہے ہیں یہ دونوں سب سٹیشن کے سٹارٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے جو لگا ہوئے ہیں سی وی ٹی ایل ایم یو اور پی ال سی سی پینل ٹھیک ہے جی تو یہ جو پاور ٹرانسفیشن لائن ہے جب یہ دونوں سب سٹیشن میں انٹر ہوگی تو لائن ٹریک لگا ہوئے ہیں تو وہ جو ہے ہائیر فریکنسی کو ٹریک کر دے گا اور انہیں بیسکلی ڈیوٹ کر دے گا سی وی ٹی ایل ایم یو اور پی ال سی سی کی طرف تو یہ جو پی ال سی سی ہے بیسکلی ہمارے سب سٹیشن میں بہت کار آمد لیکن یہ جو ہم سکسٹی سکس کے بھی سے اوپر جتنے سب سٹیشن ہیں ان میں ہم استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں ہمارے سسٹم کو زیادہ ڈیمیج ہونے کے چانسید ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ہم اپنا ویو ٹرائپ لگاتے ہیں تاکہ وہ بلوک کرے سب سٹیشن کے اندر کسی بھی ہائیر فریکنسی کو نہ آنے دے اور انہیں پی ال سی سی پینل یا لائن ٹرائپ اور پی ال سی سی سمجھ آگی ہوگی کہ ویو ٹرائپ لگا ہے جو ویوز کو ٹرائپ کرے گا اور انہیں ڈیوٹ کر دے گا سی وی ٹی ایل ایم یو سے ہوتے ہوئے پی ال سی سی پینل تاکہ ہم کمیونکیشن کر سکیں